السلام علیکم میرا نام میرا سوزر ہے 3247 سیلیبس اے او لیبنز کا اور اس کے جو پیپر 1 ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آج ہم اس کو پورا ایکسپور کریں گے کہ ہمیں وہ کس طرح سے کرنا ہے ہم کس طرح سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں یہ ریڈنگ اور رائٹنگ کا پیپر ہے 50 مارکس اس کے ہوتے ہیں جو 25 مارکس افیم کے اور 25 مارکس جنہیں دوسرے حصے کے اب ہدایہ جو دیویں ہیں وہ تمام سوالات کی جوابات اردو میں لکھئے حصہ ایک میں پھر حصہ دو میں کسی ایک سوال کا جواب اردو میں لکھئے حصہ دو میں آپ کو چوئیس دیو ہے کالا یا گہرا نیلا کلم استعمال کیجئے کریکشن فرور یا سیاہی مٹانے والا کلم استعمال مت کریں اپنا نام سینٹر نمبر امیدوار کا نام اس صفحے پر اوپر کی جانب دی گئی جبوں پر لکھئے ہر سوال کا جواب دی گئی جبوں پر لکھئے آگے پڑھتے ہیں اس پرچے کے کل پچاس نمبر ہیں اس پرچے میں دیئے گئے ہر سوال کے جوابات جو ہیں ہر ایک کے جو مارکس و بریکٹ پر لکھے گئے ہیں اب سوال نمبر ایک جو ہے وہ آپ کو آتی ہے تفہیم تفہیم آپ کو جس طرح سے آتی ہے تفہیم پچیس نمبر کی آپ کی ہوتی ہے پچیس نمبر میں میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلا جو سوال ہے میں پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو دو ہزار دیس کا میں پیپر میں نے ابھی دھولا وہ ہے پہلا جو پہلا سوال عبارت کے مطابق فلم سے وابستہ لوگ مالی پریشانیوں کا شکار کیوں تین باتیں لکھیں اب آپ کو یہ پوچھا گیا ہے کہ عبارت میں سے تین باتیں لکھیں تو آپ کو تین ہی باتیں لکھنی ہے اس سے پہلے میں اوپر کے طرف جاؤں کہ مندر جا سیل سوالوں کے جوابات اردو میں جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں تو وہ آپ سے یہ کر رہے ہیں کہ اپنے الفاظ میں لکھیں دیکھیں چھوٹی کلاسوں سے ہم جس طرح سے تفہیم کرتے آئے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو چینج نہیں کرتے ایس 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 ہم کوپی پیس کرتے ہیں ابھی بہت سارے بچوں نے مجھے کمنٹس میں پرسل میں آکے میسجز پر یہ پوچھا جب میں نے اے لفظ کی تفہیم کے بارے میں لکھا کہ مس ہم کوپی پیس کر سکتے ہیں نہیں آپ کوپی پیس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جب اسادزہ چیک کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے اور اس نے ایس ایس اتنس اتار لیا ہے تو اب وہ جب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اردو میں جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں تو آپ کو کوپی پیس نہیں کرنا ہے آپ کے پاس کافی وقت ہے آپ آرام سے تفہیم پڑھئے اور وہ جو پوچھ رہے ہیں آپ ان کو بتائیے دوسری غلطی عمومن طلبہ یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں دو باتیں لکھیں یا تین باتیں لکھیں تو وہ کہتے ہیں میسس میں تو ہے یا نہیں دوسری بات دیکھیں بہت ساری جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ یہ کہا گیا ہے دوسرا سوال ہے اس کا بیس سال پہلے لوگوں کی فلموں میں دلچسپی کو کیسے بیان کیا گیا ہے چار باتیں لکھیں تو اب ہو سکتا ہے کہ تین باتیں انہوں نے یہ بتائی ہو تفہیم میں کہ فلموں میں دلچسپی کیسے تھی لوگوں کی اور دوسری انہوں نے پھر نہیں کر کے بتائی ہو نہیں کوئی بات کی ہو مطلب ایک تو پوزیٹیو پوائنٹ ہو ہاں میں اور ایک نہاں میں ہو تو آپ کو وہ پوائنٹ ڈھوننا ہے نکتہ وہ آپ کو ڈھوننا ہے اور آپ کو لازمان دیکھنا ہے تو آپ سے یہ اگر کہا جا رہا ہے کہ آپ چار باتیں لکھیں تو آپ کو ضرور چار باتیں لکھنے ہیں ایسے نہیں کہ آپ نے تین باتیں لکھ کر آپ نے اس کو چھوڑ گیا اب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے تفہیم میں کہ آپ کو عبارت کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے پھر آپ سوالات کو غور سے پڑھیں پھر مشکل الفاظ اور سوالات کی جواب خط کشید کرنا جوابات جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں جوابات دی گئی لائنوں پر ہی لکھیں یہاں وہاں سائیڈ میں جیسے عمر میں دی سکول کے بچے کرتے ایک پیپر نہیں ہے تو سائیڈ پر لکھ دیا نیچے لکھتے ہوئی سے نہیں کرنا ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پچیس مارکس ہو جائیں گے اب میں نے آپ کو اس میں جو ہے آپ کو یہ بتایا تفہیم کے اس میں تفہیم تو ہمارا مکمل ہو گیا اب اس میں پورے پچیس مارکس کے سوالات ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر عبارت میں سے ہی ہوتے ہیں اوپن اینڈڈ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آرام سے اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ کے اب اس کے بعد پارٹ ٹو جو رائٹنگ کا ہے حصہ بیت اس میں یہ ہوتا ہے کہ مندرجہ زیل علمانات میں سے کسی ایک علمان پر تین سو سے چار سو الفاظ آپ کو لکھیں آپ لوگوں کی اتنی مشک ہوتی ہے چھوٹی کلاسوں میں جواب کرتے ہیں دو سو دھائی سو تو آپ لوگ آہم لکھ لکھیں تین سو سے چار سو الفاظ کا یہ مطلب ہے کہ چار سو دس ہو سکتے ہیں چار سو پچاس نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے درمیان ہی ہونا چاہیے ٹین پرسن آباب ٹین پرسن ڈاؤن آپ لکھ سکتے ہیں اگر بہت آپ نے لکھ لیا تو آپ کی نیگٹیف مانکنگ ہو سکتی ہے اس میں ہوتا ہے دلیل بحث تفصیل بیان وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور کہ کس طرح سے آپ اس کو حل کریں گے دلیل کی جہاں تک بات آتی ہے آپ کے دیکھیں اس میں ویسے مضمون اگاری کی کافی قسمیں ہیں لیکن سی آئیز میں جو ہے نا چار چیزیں ہیں ہمارے پاس تو دلیل جو ہے اس میں الفاظ کی تعداد تین سے تین سو سے چار سو تین پیرگراف ہوں آپ کے دلیل کے تین حصے ہوتے ہیں پہلے پیرگراف میں آپ جب تمہید بانتے ہیں آپ جب بات شروع کرتے ہیں تمہید باننا کہتے ہیں بات شروع کرنا جب آپ کسی سے کوئی بات شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرتے ہیں نا موضوع آپ ایک دم سے تو نہیں شروع ہو جاتے تو آپ تمہید باندیں گے اور تمہید میں آپ کا کسی بھی اچھا جملہ شیر ہے کوئی اخوال زریع ہے زربل میں سے ہے جو موضوع کے حوالے سے تو آپ کو موضوعات دیئے ہوئے ہیں آپ کے سلیبس میں دیئے ہوئے ہیں کہ کس کس موضوع پر ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے آنا کب آرام سے کچھ چیزیں ایسی یاد کر لیں اور موضوع کا تعریف کروائیے اس کی وضاحت کیجئے کس بارے میں وہ ہے یہ کر کے آپ نے تقریباً کر لیے سو سے سوا سو آپ نے الفاظ کر لیے ون ٹرٹی ون پورٹی آپ نے الفاظ کر لیے آپ کو چار سو لکھنے تین سو سے چار سو اگر آپ کو چار سو ٹارگٹ ہے تو آپ پھر ون ٹوئنٹی فائیو سے لکھیں گے دوسرا پیرگراف ہے موضوع کے حوالے سے دلائل دیجئے آپ کو دے تمہید کے بعد دوسرے میں مواد ہوتا ہے کانٹینٹ ہوتا ہے جو کہ لکھا جاتا ہے تو آپ موضوع کے حوالے سے دلائل دیجئے آپ کے دلائل پانچ ہونا چاہیے کم از کم بھی کہ آپ اس کو پروف کریں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے جو کہی جا رہی ہے دلائل سے مراد آپ قرآن حدیث سے حوالہ دے سکتے ہیں آپ سائنسی حوالہ دے سکتے ہیں زندگی کے آپ کے عام مشاہدات تجربات جو بھی ہیں آپ نے جو دیکھا ہے یہ اخلی دلائل اس سے آپ ایسا ریزن دیں گے جو آپ کی اخل قبول کریں اور کسی بات دلائل کیا ہوتی ہے کسی بات کے حق میں موضوع کے حساب سے وضاحت جو دی جائے جو مثال دے کے سمجھائی جائے اس کو دلائل کہا جاتا ہے تیسرے پیرگراف میں ان تمام دلائل کی روشنی میں آپ کا کیا خیال ہے آپ بتائیں لیکن آپ کو کوئی ایسی ریجڈ رائے نہیں دے دینے کہ بس اس کے بعد دنیا ایسا نہیں کرنا ہے آپ پڑھنے والے پہ بھی آپ چھوڑیں کہ وہ پڑھے گا اور وہ ہو سکتے آپ کی رائے سے اتفاق کریں ہو سکتے نہ کریں وضاحت میں آپ محورات استعمال کیجئے اخوال زری استعمال کیجئے ضرب الامسال کا استعمال کیجئے جو کہ موضوع کے حوالے سے اشار آپ استعمال کر سکتے ہیں دلیل کا خاکہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں پہلے پیرگراف میں موضوع کے حوالے سے کوئی اخوال زری شیر ضرب المثل موضوع کے معنی موضوع کی اہمیت الفاظ کی تعداد جو ہے اسی سے سو ہو میں نے آپ سے کہا سو سے بھی آپ بڑھا سکتے ایک سو بیس بھی آپ کر سکتے دوسرے میں ہو موضوع کی وضاحت میں دلائل مثالوں کے ساتھ یہاں آپ کے الفاظ کی تعداد دھائیس سو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کے پھر ورڈ لیمٹ آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے پوری ہو رہی ہے اچھا رائے جو ہوتی ہیں نا آپ کی چھوٹی ہوتی ہے آپ کی رائے موضوع کے حوالے سے آپ تین تجاویز دیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آپ تین کم از کم تجویز ہوں اور اس میں آپ کی الفاظ کی تعداد تقریباً ساٹھ سے ستہ تو آپ کا یہ مضمون حل ہو جائے گا اگر آپ بحث والے اس میں جاتے ہیں دوسرا ہوتا ہے بحث بحث میں بھی یہی ہے کہ تین سو سے چار سو الفاظ ہوں چار پیرگراف ہوں تین حصے ہوتے ہیں تمہید ابتدان نفس مضمون اختیطہ ہو اب پہلا پیرگراف کسی بھی اچھے شعر سے اخوالے ذریع سے یا ذربی مثل سے کیجئے موضوع کے حساب سے ہو چونکہ بحث کا موضوع ہے تو اس لئے دونوں باتیں ہوں گی دونوں نقطہ نظر آپ بیان کریں گے مصبت اور منفی فوائد نقصانہ دونوں میں دلیل آپ دیں گے دلیل کے ساتھ بحث ہوگی مضمون لکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ منفی اور مضمت دونوں پہلوں کو الگ الگ پیرگراف میں ایسے بیان کریں کہ اس کے مضمت یا منفی دونوں پہلوں اجاگر ہو جائیں پھر دوسرا پیرگراف ہوگا جس میں موضوع کے حوالے سے مضمت پہلوں بیان کیا جائیں پوزیٹیو بیان کیا جائیں اور آپ کے پاس دلائل پانچ سے زیادہ ہونے چاہیے تین سے پانچ پانچ سے کم نہ ہو آپ بتائیے آپ دیلی لائف کے اس میں روز مرہ جو آپ کا observation ہے مشاہدہ ہے اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح سے ٹھیک ہے تیسرے پیرگراف میں آپ موضوع کے حوالے سے منفی پہلوں بیان کریں منفی دلائل بھی کم اس کم تین سے پانچ ہو چوتھا جو پیرگراف اختتام اس میں دیئے گئے تمام آپ کی جو دلائل ہیں اس میں آپ کی رائے غیر جانبدار ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی ہر چیز کے مضبط تو آپ یکسر انکار نہیں کر سکتے کہ موبائل کام ابھی بھی دیکھیں میں موبائل سے ویڈیو بنا رہی تو یہ میں کام کر رہی ہوں میں اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں مطلب میں اس میں گوسپ کروں یا کچھ بھی کروں ایسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ہر چیز کا مذبط اور منفی پہلو بھی بحث کا خاکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں کہ موضوع کے حوالے سے پہلے پیرگراف میں کوئی اخوالے ذریع شیر رضرب المثل موضوع کے معنی موضوع کی اہمیت الفاظ کی تعداد اے آر اسی سے سو نمبر دو میں موضوع کی وضاحت میں مضبط دلائل مثالوں کے ساتھ نمبر تین میں موضوع کی وضاحت میں منفی دلائل مثالوں کے ساتھ پھر تیسرے میں جو ہے نا آپ کی تیسرے اور دوسرے میں ملا کے آپ کے الفاظ کی دادا دھائی سو ہونے چاہئے اور پھر چوتھ آپ رائے لکھیں گے پھر پیسرے پیرگراف میں تین تجاویز آپ دیں گے اس کا تیسرا آتا ہے تفصیل تفصیل کو ہم آنکھوں دے کا حال بھی کہتے ہیں جیسے ہم نے چھوٹی کلاسوں میں منظر نگاری کی ہوتی ہے چھوٹی کلاسوں میں ہم نے پکچر سے جو کہانی لکھتے ہیں بسری تفہیم جسے کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے اسی طرح کی جیزیں ہیں چی کے تو اس کو بھی ریپورٹ کی طرح لکھا جاتا ہے بس اس میں آپ اپنے فیلنگز نہیں بتاتے آپ کے جذبات احساسات نہیں ہوں گے کیونکہ آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں کسی چیز کی اور اس کو باقیات کو تسلسل کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس کے تین حصے ہوتے ہیں تمہید یعنی ابتداء نفس مضمون اور اختتام پہلا پیرگراف میں تمہید کب کہاں اور کیسے سے ابتداء کیجئے موضوع کا تعرف کرایا جائے کہ کس طرح اب دیکھیں جب میں 2023 کا میں آپ کو پیپر دکھاتی ہوں دوبارہ سے اس میں آپ دیکھیں دلیل جو میں نے آپ کو بتایا دلیل جو ہے کیا تعلیم صرف سکولوں میں حاصل کی جا سکتی ہے اپنی رائے کا اظہار کیجئے تو میں نے آپ کو بتا دیا پورا ایکسپلین کیا دلیل کیسے ہوتی پھر بحث میں وطن کی محبت ایک قدرتی جذبہ ہے بحث کیجئے تفصیل میں ہے اپنے خندان کے ساتھ کسی پہاڑی مقام کی سیر کی منظر کشی کیجئے تو آپ کو پولی منظر کشی اس میں کرنی ہے وہی ہے جیسے ہم چھوٹی کلاسوں میں آپ کو منظر کشی کرواتے رہے تو تمہید میں آپ کیا لکھیں گے پہلے پہلے گراف میں کہ کب کہاں کیسے میں کیسے گئی وہاں پر جو بھی پہاڑی علاقے بتائے گئے ہیں کہاں پر وہ واقعہ ہے کب گئی کس طرح سے پہنچی اور پھر نفس مضمون ہے دوسرے نمبر پر جس میں واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں کہ وہاں کیا کیا ہوا تو اس میں ہوا سے خمسہ آپ استعمال کرتے ہیں ہوا سے خمسہ اگر بچوں کو نہیں پتا ہے تو دیکھیں دیکھنا سننا کہنا سونگنا اور چکھنا پانچ ہوتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ میں نے یہ دیکھا وہاں پر میں نے یہ سنا وہاں پر یہ سونگا میں نے یہ کہا یہ چکھا تو کتی ساری چیزیں ہوتی جب ہم کئی گھومنے جاتے ہیں تو تفصیل کا پورا موضمون جو ہے نا وہ زمانے ماضی میں لکھا جائے گا آپ گئے تھے تو آپ نے منظر کشی کیا ابھی وہاں کہے ہیں نہیں تیسرے پیرگراف پہ آپ نتیجہ یا پیغام دیں گے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ تجاویز دے سکتے ہیں کہ وہاں کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا ہو سکتا ہے یا مجھے وہاں جانے سے کیا فائدہ ہوا اس طرح سے اچھا اب جو ہے آگے ہم بیانیاں مضمون پر بیانیاں مضمون میں ہوتی کہانی اس پر کہانی کے سارے اناثر ہونے اناثر ہونے چاہیے پلوٹ ہے کردار منظر نگاری جذبات اور حساسات تجسز پر انجام یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو آپ کی ایک بہترین کہانی ہوں گی پلوٹ ہوگا یعنی کہ ایک پروپر بنایا جائے گا کہ یہ اس وقت ہوا یہ ایسے ہوا پھر اس کے بعد کردار آپ کے پروپر ہوں گے منظر نگاری ہوگی اچھی سی آپ کی جذبات اور حساسات ہوں گے پھر تھوڑا تجسز اس میں پیدا کیا جائے گا اور پھر اس کا انجام لکھا جائے گا ضرورت ہو تو مقالمہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن ضرورت ہو اب بیانیاں مضمون کی تین حصے ہوتے ہیں تمہید نفس مضمون اور اختتام پہلا پیرگراب تمہیدی ہوتا ہے جس کی ابترہ دیئے گئے فکرے سے ہی کرنی چاہیے آپ کو فکرہ شروع کا استعمال کرنا ہے ایسے نہیں کہ آپ یکسر کہانی کو بدل ایسا بھی ہوتا ہے تو بہت سے تلبہ بلکل کہانی کو بدل دیتے اس کو بلکل انگور کر دیتے بیان ہے دوہزار تئیس کا پرچہ ہے صبح جاگتے ہی جب میں نے اپنے سونے کی کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو رات کو ہونے والی بھاری بھرف بھاری کی وجہ سے ہر طرف بھرف ہی بھرفتی مجھے اور میری چھوٹے بھائی کو تو ہر حال میں گلگت پہنچنا تھا والدین کے منع کرنے کی پاوجود ہم دونوں اپنی کار میں سفر کے لیے نکل پڑے پھر آگے ڈیش ڈیش کہانی مکمل کیجئے تو آپ کو یہ چاہتینوں لائن اتارنی ہے اور اس کے بعد آپ کو کہانی شروع کر دی آپ کو اپنی کوئی نہیں کہانی نہیں بنانی ہے تو تمہیدی ہوتا ہے پھر آپ نے اس میں کہانی کو ایسے بڑھایا جاتا ہے تمہید میں کہ کاری میں پڑھنے کا تجسس پیدا ہو اس کا دل کرے کہ وہ آپ کی کہانی پڑھے دوسرے پیرگراف میں آپ کہانی کا پلوٹ بیان کر کے واقعی کی پوری تفصیل بتاتے ہیں اس میں ہر موڑ پر آپ کو تجسس اور دلچسپی قائم رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا بلکل آپ سے اکتا آ جائے تیسرا پیرگراف کہانی کے اختتام لازمان سبق آموز ہونا چاہیے اور کہانی میں تنزو مزا کا انصر اگر ہے تو کیا کیا مطلب چیخ ہو بہت اچھا ہو جائے گا وہ کہانی میں واقعات کو ترتیب سے بیان کرنا بہت ضروری ہے پھر یہ کہانی تحرین کرنے والے پر چاروں اس میں تین سو سے کم نہ ہو اور چار سو بیس سے زیادہ نہ ہو چار سو دس چار سو بیس آپ بس اتنا کر سکتے ہیں اب پیرگراف تبدیل کرتے وقت آپ کو لائن نہیں چھوڑنی ہے سادہ با مہاورہ زبان جو آپ کی روز مرہ کی زبان ہے اس کا استعمال کرنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روز مرہ کی استعمال کرنے اس لائنگ لائن میں چیز ہو جائے بچے جیسے آپ بس میں کرتے ہیں بے اور ایسی الفاظ نہیں لکھنے بہترین زخیرہ الفاظ استعمال کرنے ایک جیسے لفظ کا استعمال کم سے کم کیجئے اس لفظ کا مترادب استعمال کر دیں جیسے اگر آپ نے کہیں باغ لکھا ہے تو بار بار باغ نہیں لکھنا اب چمن لکھ سکتے ہیں اب وہ الفاظ جن کی کوئی مائنے نہیں ہوتے ہیں اور صرف فکریں کو جوڑنے اور ربط تسلسل کے لئے استعمال کی جاتے ہیں ان کا شمار نہیں ہوتا کا کی کو اس کا جو ہے وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے تو کاؤنٹنگ کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ پہلی لائن دیکھیں پہلی لائن میں اگر دس لفظ لکھے ہیں اور آپ نے پھر پورے پیرگراف دس لائن لکھے تو آپ کے ہنڈر بڑ پورے ہو گئے اس طرح سے ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن میں نے یہ سوچا کہ جب سوچا